میں اپنی نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ سوال رکھیں کہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قتل کیوں کرتا تھا ہمیں ان تاریخی حقائق کی طرف بڑھنا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی یا تو امام اس سے حکومت کا مطالبہ کرتے تو پھر بنتا کہ وہ حکمرانی چاہتا تھا امام بھی حکومت چاہتے تھے لہذا حکومت کی وجہ سے بھائی نہیں جب امام حکومت چاہتے ہی نہیں تھے کسی بھی دور کے امام نے حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کیا تو ہر دور کے حکمرانی ہر دور کے امام کا قطل کی اس لیے کہ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ اگر یہ چراغ جلتا رہتا تو چہرے صاف نہیں آئیے دی مولا حسینؑ صدی اللہ جو مجھلی یہ کھولانی ہدایت ہے وہ سن سن چلاغ جلائے کھولانے پہلا ہدایت کا چلاغ جلائے امام نے بچھایا کھولانے بوسر جلائے امام نے بچھایا کھولانے دیس کا جلائے امام نے بچھایا گیارہ چلاغ ہدایت ہے خدا نے اس امت کے درمیان چلائے اتنے بار بار بچھایا خدا نے کہا تم اس کابل ہی نہیں ہو کہ میں اپنی ہدایت کا چلاغ تمہارے درمیان بکھ دوں کھولانے پہلا چلاغ جلائے ہدایت اٹھا کے اپنے سن سے امت کے درمیان بکھ دیا اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے تلوار چلا نہیں سکتے تھے زہر دے نہیں سکتے تھے اب زمین میں بیٹھ کے پھونڈا چھوڑا دیا ہے ہی نہیں اس نے آنا ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے جب آپ بارنے کو زہر نہیں دے سکتے تو آپ زمین میں بیٹھ کے کریں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اب 36 ملوکوں کی بوجھ اکٹھی کر چاہے ساری دنیا کی بوجھ اکٹھی کر یہ بارنے کا سہول رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے تم یہ بہت سے کہا سمروس بن کے جس کی حفاظ دعویٰ کریں وہ شمع کے آپ اسے جسے نوائشن کر رہے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں پادشاہوں کو بتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتے رہے ہمارے کردار نظر آئیں گے لہٰذا انہیں بجھا دو تاکہ زمانے میں صرف اندھیر آ رہے ہیں جب ان کے چراغ جل جاتے تھے تو پھر لوگ ان کا کردار دیکھ کے بادشاہ سے پوچھتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں تو تو پخت میں کیوں بیٹھا بادشاہ سے پوچھتے تھے بادشاہ سے پوچھتے تھے بادشاہ سے پوچھتے تھے